اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ونس اگین میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورتگال میں جو ایک نیا لا ایمپلیمنٹ ہوا ہے نیشنیلٹی کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ ہم آج اپنی ویڈیو کی طرف چلیں آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو بھی انیبل کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا بہت شکریہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جیسا کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ پورتگال کے نیشنیلٹی کے علاقے متعلق بتاؤں گا کہ جو کہ یعنی کہ 23 جولائی کو پارلیمنٹ میں پورتگال پارلیمنٹ لیزبن جو میں پیش کیا گیا تھا یہ لا تو اس کے اوپر کافی بیعث ہوئی بیعث و تقرار کے بعد انہوں نے اس لا کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے بعد دوبارہ پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تو ابھی کرتے 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 یہ لا جو ہے یعنی کہ کال جو ہے اس کو انہوں نے پاس کر دیا ہے ابھی یہ لا امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس لا کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو کہ پورتگال میں رہ رہے ہیں لائک جو کپل ہیں اگر وہ پورتگال میں رہ رہے ہیں ایک سال سے تو ان کو اس لا کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اس کے مطلق میں آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ بیسیکلی جو ان کا پہلے آرٹیکل تھا فور اینڈ فائیو اس میں کچھ موڈیفکیشن کی گئی ہے اس کو آرٹیکل تھری میں تبدیل کیا گیا ہے جس کا میں لنک بھی ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو جب اس میں موڈیفکیشن کی گئی ہے تو پہلے کچھ چیزیں اور تھیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تھیں ابھی انہوں نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے لائک اگر کوئی بھی قبل پورتگال میں رہ رہا ہے جس کو سمجھ لیں کہ ایک سال پورتگال میں رہتے ہوئے ہو گیا اور دونوں یعنی خسپن اور وائف دونوں کے پاس سٹیٹس لیگل نہیں ہے ابھی تک دونوں کے پاس جانے میں سے ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے اور ان کا بچہ وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے پورتگال میں تو یہ لا بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہے یعنی کہ اگر ایک کپل وہاں پر پورتگال میں رہ رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر جب ان کو ایک سال ہو گیا وہاں پر رہتے ہوئے تو ان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تو ان کا بچہ جو ہے ابھی پیداشی طور پر پورتگیز ہوگا یہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا تھوڑا ڈیفرن تھا لیکن ابھی کیوں کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ پیدا ہوگا تو وہ پیداشی طور پر ہی پورتگیز ہوگا صرف یہ ہوگا کہ اس کے جو parents ہیں وہ اگر یعنی کہ apply کرنا چاہیں اپنے بچے کے لیے citizenship تو وہ apply کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی declare کرنا ہے ظاہر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو تو نہیں پتا ہو جو ابھی پیدا ہوگا تو جو اس کے parent ہے وہ یعنی کہ اگر declare کر دے کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ پورتگیز کا پاسپورٹ دے دیں تو وہ دے دیں گے اس کے مطلق یہ ہے کہ جن countries کا contact ہے پورتگیز کے ساتھ dual nationality کا وہ تو dual national ہی رہیں گے اور جن کا نہیں ہے ان کا تو آپ کو پتا ہے پھر ان کو اپنی nationality سرندر کرنا پڑتی ہے اور جو بچہ پیدا ہوئے وہ پورتگیز میں پیدا ہوئے تو اس کا first country ہی پورتگیز ہوگا تو اس لیے اس پورتگیز کا پاسپورٹ دیا جائے گا تو یہ ویڈیو تھی تھوڑی سی تو میں نے کہا چلو آپ دوستوں سے شیئر کر دوں کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ families ہیں جو پورتگیز میں حیثے ہی رہے رہی ہیں تو یہ یعنی کہ ابھی صرف ایک سال اگر ان کو وہاں پر ہو گیا ہے اور ان کا بچہ وہاں پر پیدا ہوا ہے تو وہ پیدایشی طور پر ہی پورتگیز ہوگا صرف والدین جو ہیں اس کے ان کو ایک declaration دینی ہوگی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیا بنگلہ دیش یا پاکستان نیپال کسی special country سے بلانگ کرتا ہے کیونکہ یہ law ہے اور law جو ہے وہ سب کے اوپر implement ہوتا ہے جتنے بھی foreigners ہیں تو اس لیے تو ابھی یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں جن کے لیے یہ suitable ہے ان کے لیے یہ ایک اچھا chance ہے یعنی کہ وہ اپنے بچے کا جب passport لیں گے تو پھر باقی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ آرام سے باقی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہاں پر اس کے علاوہ پھر یہ ہوگا کہ جو دوبارہ یعنی کہ اگر اس کے اوپر کوئی بحث ہوگی ہے ابھی تو نہیں پتا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ یہ یعنی کہ declaration وغیرہ آپ دیں گے یعنی اپنے بچے کو declare کر دیں گے کہ اس کو پورتگال کا passport دے دیں تو وہ دیں گے لیں گے نہیں اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہوگا آپ کو ایک عام سا وہاں پر کوئی lawyer آپ لے لیں یا solicitor لے لیں تو وہ جو ہے وہ آپ کا کام کا دے گا آپ کو کوئی اتنا مہنگا یا کوئی بہت high class کا lawyer یا solicitor نہیں چاہیے کیونکہ یہ already implement ہو چکا ہے اور جب laws بن جاتے ہیں تو پھر ان میں ترمیم اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ جب laws نہیں بنتے تو پھر آپ کو کوئی اچھا سا وقیر چاہیے ہوگا یا آپ کا case خراب ہوا تو اس لیے تو آپ کو ایک آرام سے ایک solicitor لے لیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پورتگال میں آرام سے آپ کو solicitor مل جاتے ہیں اور بڑے سستے میں بھی مل جاتے ہیں تو آپ اس کو لے کے اس کو آپ سارا بات بتا دیں تو پھر وہ آپ کا case جو ہے وہ جا کے registration کروا کے آپ کا کام کروا دے گا تو یہی تھا میں نے کہا چلو آپ دوستوں سے share کر دوں اور link جس طرح میں نے بتایا کہ میں description میں دے دوں گا آپ وہیں پر جا کر اس کو check کر سکتے ہیں read out کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو link ہے یہ میں find out کر دوں انگلیش میں اگر انگلیش میں ملتا ہے تو پھر میں وہ انگلیش میں description میں link دے دوں گا اور پورتگیز والا جو link ہے وہ بھی description میں دے دوں گا وہاں پر آپ loss بھی read out کر سکتے ہیں اور at least آپ کو یہ بھی پتا چال جائے گا کہ یہ lab کیسے بنائے تو اس لیے تو friends as usual اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like اور share کیجئے گا تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی update کے ساتھ stay tuned take care اللہ حافظ بے زیادی